اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ندیم آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل دوستو یاد ہوگا 29 سپریل کو آج سے ایک سال پہلے جو ہے رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے نا الیکشن ہوئے تھے جس میں جو ہے پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال صاحب اور پی پس پارٹی کے قادر خان مندو خیل صاحب اور پی ٹی آئی کے امجد اقبال افریدی صاحب اور یہ جو بڑی بڑی کچھ پارٹیاں ہیں یہ ان کے میں نام لینا چاہ رہا ہوں کہ اینے ٹو فورٹی نائن کے اندر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے حصہ لیا تھا الیکشن کمپیان کے اندر اور الیکشن کے اندر تو اس میں جو ہے خوش قسمتی سے یا خوش قسمت کہیں گے کہ اینے ٹو فورٹی نائن میں پاکستان بیپس پارٹی جیت گئے تھی تو سوچا کیوں نا اس پر میں تھوڑی سی بات کر لوں تو میں بات جو کرنے والا ہوں اصل میں میں نے یہ بات اس لیے چھڑی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے میرے پیج پر پاکستان بارٹی کی ایک ویڈیو ہے جو کہ انتہائی شوٹ مار گئی ہے ایک دم سے جو ہے نا وہ شوٹ آؤٹ ہو گئی ہے تو سوچا کیوں نا اسی ٹوپک کو میں آپ لوگوں کے سیرے نظر پیش کر لوں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو آزار اکیس کے اندر مصطفیٰ کامال صاحب جو اینے ٹو فورٹی نائن سے الیکشن ہارے تھے اس کی کیا وجہ تھی کیا ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی مقبولیت ہونے کی باوجود اینے ٹو فورٹی نائن کے اندر وہ ہار گئے تھے یہ ٹوپک مجھے بہت پہلے بنانا تھا لیکن میں بنانی سکا تو اب یہ درہ موقع ہے تو میں نے سوچا بنا لوں یہ الیکشن سے انتیس اپریل دو آزار اکیس الیکشن کے مطلب ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے اور زبردست ایک جو ہے اینے ٹو فورٹی نائن کے اندر جلسہ بھی کیا جو سارے لوگ جانتے ہیں بہت زبردست جو ہے پبلک وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بلدیا ٹاؤن کے اندر اتنا بڑا جلسہ شاید ہی میں نے کسی کا دیکھا ہوگا تو ایک بہت مطلب بیک اپ جو ہے نا پبلک کی طرف سے دیکھنے کو ملا اتنی پاپولیٹی ہونے کے باوجود مصطفیٰ کمال صاحب ہار گئے تھے آخر کیا ریزن تھی تو میں نے جب اس پورے چیز کو معاملات کو دیکھا اس تیجیری میں نے چیک کی تو مصطفیٰ کمال صاحب سے میں نے انٹریویو بھی لیا تھا رمضان کے دنوں میں ناصر نبیل ان کے علماء کانسلر کے صدر بھی ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا تھا ان کے ذریعے میں نے جو ہے ان کا لاسٹ تین چار دنوں کے اندر جو ہے نا میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کا انٹریو بھی لیا تھا خیر بات جو پوائنٹ کی ہے وہ میں بتانا چاہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کیوں ہارے تھے تو مصطفیٰ کمال صاحب کی ہارنے کی جو سب سے بڑی ریزن جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کیمپین کے دوران بہت ساری پارٹیاں اپنی جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ کیمپین کر رہی تھی تو پیپرز پارٹی کے جو ہے کارکنان جیالے جو پی ایس پی کا مرکزی جو ایک آفس تھا وہاں سے جو ہے ان کا جو ہے نہ گزر نہ ہوا تو وہاں پر جو ہے نعرے بازی ہوئی آپس میں وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے آپس میں نعرے بازی ہوئی اور اچھی خاصی نعرے بازی ہونے کے بعد مطلب صورتحال ایسی ہو گئی کہ وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی یعنی کہ پی ایس پی والوں کا یہ کہنا تھا کہ پیپرز پارٹی والے جو ہیں انہوں نے ہم پر فائر کیے اور انتشار پھلانے کی کوشش کی ڈرانے کی کوشش کی تو جس کے نتیجے میں جو ہے ایک بڑی ہنگامہ آرائی اس دن دیکھنے کو ملی اب ہوا کیا کہ مصطفیٰ کامال صاحب شاید میرے خیال سے غالباً آفیس کے اندر موجود نہیں تھے اور ان کو جیسی پتا چلا جیسی پتا چلا تو وہ فوراں جہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا وہاں پر جو ہے پیپرز پارٹی کا ایک مرکزی آفیس تھا تو وہیں پر ہی چاندی چوک پر سعی دبا چاندی چوک پر جو ہے مصطفیٰ کامال صاحب اپنی گاڑی فوراں سے فوراں لے کر آئے اور فوراں لانے کے بعد وہاں پر چوک کے اندر کھڑے ہو کے جو انہوں نے مطلب اب میں وہ الفاظ تو نہیں ادا کر سکتا یعنی کہ بڑی ضبط دس طریقے سے ایک جاریانہ بیٹنگ کے ذریعے سیکس اور فور جو ہے نا وہ مارنے لگے یعنی کہ کون ہے آئے میدان میں میں وہی مصطفیٰ کامال ہوں اب یہ ساری صورتحال جو ہے ایک پارٹی کا چیرمنٹ پاپر لیڈی جس کی اتنی زیادہ ہو لوگ جس سے ملنا چاہتے ہوں اور ایک ایسی شخصیت مصطفیٰ کامال صاحب سب جانتے ہیں ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور جہاں بھی وہ جلسہ کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں جوگ در جوگ پوری کراچی سے آتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میں نے خود دیکھا ہے اس کے جلسے میں میں نے کافی لوگوں کو اداگاروں کو اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے ایکٹرز کو تو بات میں آگے بڑھاتا چلوں کہ اس دوران جو ہے اس کی ویڈیو جو ہے خاص طور پر کسی نے کوئی بنائی اب وہ جو ہیں چیلنج دے رہے تھے کہ میں وہی پرانا مصطفیٰ کا معلوم ہے بدلہ نہیں ہوں مطلب انتہائی غصے کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کر دی جو مجھے ذاتی حیثیت میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان پر یہ چیز جو ہے ناثر انداز ہوئی ہے یعنی کہ ایک پارٹی کا چیئر میں ہے جس کی شخصیت دیکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں جلسوں کے اندر عمران خان اپنے شباز شریف اور آج کی جو ہے ناثر ڈیڑ میں دیکھا جائے تو پولانا فضل ریمان مطلب وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کی زبان اپنے جلسوں کے اندر جو ہیں استعمال کرتے ہیں ایک ایسی منصب پر بیٹھے ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی زبان استعمال کریں تو سیم یہی چیز چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب ان کو جو ہے یہ چیز نہیں کرنی چاہی تھی اگر کیونکہ جس طرح الیکشن کمپینڈ جو ہیں دو ازار اکیس کے اندر وہ اس این اے ٹو فورٹی نائن کے اندر جو چلا رہے تھے وہ اپنی مثال آپ تھی کہیں بھی جا رہے تھے میں ان کی گروپ کا حصہ بھی ہوں ان کی ایک ایک ویڈیو کو باقاعدہ طور پر دیکھ رہا تھا اور زبردست طریقے سے ان کی ایک کمپینڈ چل رہی تھی اور پھر اس جگہ پر آ کر تقریباً تین چار پانچ دن پہلے ہفتہ پہلے کی شاید یہ بات تھی وہاں چوک پر کھڑے ہوگے جس طرح سے انہوں نے مطلب ایک ویلن کے رول میں جو ہے جس طرح درائیا دمکایا تو وہ ویڈیو آن دا سپورٹ جو ہے ون ڈے کے اندر انتیائی شورد ہماری اس این اے ٹو فورٹی نائن کے اندر تو اس کے نتیجے میں یہ ان کا گراف ایک دم ڈاؤن ہوا یہ مقالمات جو ہیں ان کے مخالف گئے اور ان کو انتیائی جو ہے اس کمبین سے جو ہے جو فائدہ ملنے والا تھا وہ اچانک ایک دم ڈاؤن ہو گیا تو لوگوں کو یہ لگا کہ مجھے بھی یہ لگا کہ یار ایک شخص مطلب اتنا دیندار تبلیغی جماعت میں چلتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے نمازی پریزگار اور لازٹ ٹائم ریسٹلی جو ہے جب درنے کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی سیدھا دل پہ لگی اور میں نے بقاعدہ میسج کر کے میں نے ان کے لئے دعا کی اور میں نے کہا یار اگر واقعی میں یہ شخص مطلب ایسا ہے تو اللہ پاکہ اسے کامیاب کرے میں یقین کریں کہ وہ تقریر جو لازٹ ٹائم ریسٹلی ابھی درنے کے دوران انہوں نے کی تو کیا خوب جو نہیں کہ نماز کے اوپر جو ہے نا اور اپنے ورکروں کو جو ہے نا وہ غصہ کر رہے تھے کہ نماز آپ لوگ نہیں پڑھ رہے تو ایک ایسا لیڈر جو ہے ایک ایسی شخصیت کا مالک میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کو اس دن خاص طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیتا اگر یہ اس کے برعکس اگر یہ اس کے برعکس اگر یہ آتے اس چاندی چوک پر مرکزی آفس میں آتے ڈھارے گی اپنے قادر خان مندو خیل صاحب کو فون کرتے وہاں بیٹھتے چائے پیتے کہ دیکھیں سیاست ہے سیاست ہمیں مل کے کرنی چاہیے اور کیونکہ یہ ایسی شخصیت ہے ان کی ایک ایک باگ کو جو ہے نا تقریباً لوگ نوٹ کر رہے تھے اگر یہ اس وقت برد باری سے کام لیتے یعنی کہ انتیائی سمجھ لے سبر سے کام لیتے اور وہاں پر بیٹھ کے آرام سے میٹنگ کرتے کہ دیکھیں آپ بھی کیمپین کر رہے ہیں ہم بھی کیمپین کر رہے ہیں لیکن یہ انتشار پھلانے سے جو ہے بدمزگی پیدا ہو رہی ہے اور یہ وہ میرے خیال سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس چیز سے جو ہے نا ان کی اس چیز سے کافی ان کو نقصان ہوا اور یہی ہارنے کی وجہ بنی جو این اے ٹو فورٹی نائن کے اندر دو آدار اکیس کے اندر جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا یعنی کہ وہ ہار گئے تھے وہ یہی ایک پوائنٹ تھا جو ان کا گراف ایک دم جو ہے نا زمین بوس ہوا اور پلس جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور لوگوں نے جو ہے نا وارڈ کے لیے وہ اتنی جو ہے نا نئی مطلب وہ نکلے تھے تو یہ ساری جو چیزیں تھی برحال میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ہارنے کی وجہ بنی تھی وہ یہی تھی اب اگر وہ میری ویڈیو دیکھیں یا میری ویڈیو ان کا کوئی پی ایس بی کا بندہ دیکھے تو یہ چیز خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بالکل اپنی شخصیت سے باہر کر دینی چاہئے کیونکہ ان کا ایک نام ہے وہ ایک پارٹی کے چیئر مین ہے وہ ایک ایسے سنجیدہ انسان اور ان کی شخصیت لوگ جو ہیں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس چیز پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہئے تو آخر میں بس ایک میں کال سناؤں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس بات پر میں اپنے اختتام کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی مومن مسلمان کو اگر دیکھنا ہو تو اسے غصے کی حالت میں دیکھو تو میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا مومن مسلمان ہے تو آپ سمجھ گئوں گے کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں تو میرا اور اس یوٹیوب چینل کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ